مزد صادرین یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں کہی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا دیکھو کبھی کمزور مت پڑو اور کبھی غم مت کرو رنج مت کرو افسوس مت کرو اور یاد رکھو وَأَنْتُمَ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ جب تک تم ایمان والے رنکے رہو حالت ایمان میں رہو یاد رکھو اللہ کا وعدہ ہے تمہیں سب سے سربلند رہو گے تمہیں سب سے عزیز رہو گے تمہیں سب سے زیادہ عزت والے رہو گے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مؤمنوں کے ساتھ وعدہ یہ کیا کہ وہ سب سے اونچے سربلند ضرور رہیں گے شرط یا لگائی انکن تم مؤمنین اگر تم ایمان پر عمل پیرا رہو ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہو مزد صادرین خرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی کہ من کانا يريد العزة فللہ العزت جميعا کہ جو کوئی عزت چاہتا ہے سربلندی چاہتا ہے یاد رکھیں سربلندیاں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملا کرتی ہیں عزت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملا کرتی ہیں بلکہ ایک مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہم مالک الملک کہ اے اللہ ان تمام بادشاہتوں کا بادشاہ تو ہے تو جسے چاہے بادشاہت دے دے جس سے چاہے بادشاہت چھین لے تو جسے چاہے عزت دے دے جس سے چاہے عزت چھین لے ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز پر تو ہی قادر ہے ایک مسلمان کا اپنے رب پر بڑا کامل یقین اور مضبوط بھروسہ ہوتا ہے وہ عزتوں کی تلاش شریعت کی پابندی شریعت پر عمل کرتے ہوئے لگاتا ہے عزتوں کی تلاش اسے شریعت کی پابندی میں دکھائی دیتی ہے اور جو آدمی اپنی سوچ ہی میں کمزور ہو جائے جو آدمی اپنے عقیدے میں کمزور ہو جائے جس کی سوچ ہی بگڑ جائے اس کو دنیا کی عزتیں کبھی عزت نہیں پہنچا سکتی کچھیں کبھی اُلچا مقام نہیں دے سکتی موسیس حادری درہا ہم اپنے حالات پر اپنے معاشرے پر اپنے آس پاس نظر ڈالیں بڑے افسوس کے ساتھ ایک حقیقت ہمارے سامنے آشکارہ ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے کہ آج امتِ مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کو اپنے مسلمان ہونے پر ایک قسم کی ہر کسی شرمندگی بھی ہے اور اگر یہ کھل کر کے نہ کہیں کہ مسلمان ہونے پر شرمندگی ہے تو انہیں یہ تو ضرور ہے کہ اسلام کے کئی ایسے احکام ہیں اسلام کے کئی ایسے احکام ہیں کہ جن احکام پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اجنبی پر محسوس کرتا ہے کہ او کیسے اس پر عمل کرے اس کا اپنا نفس اس کا اپنا ضمیر اس کا اپنا اندرونی معاملہ خود ایسے بھی بڑا ہوا ہو تو کہاں سے عزت نصیب ہوں گی کہاں سے اللہ تعالی سربلندی نصیب کرے گا